اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نصیب زہر پاکستان آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو خدا کرے یہ سال خیریت لے کر آئے اور امید لے کر آئے اور بہتر حالات لے کر آئے آپ کے لئے آپ کے پیاروں کے لئے اس قوم کے لئے اور دنیا بھر میں مشکلیں آسان ہوں پاکستان میں یقینی طور پر چیلنجز بہت ہیں اور اس نئے سال میں ہم شروع کرتے ہیں دو چیزوں سے ایک تو ہم ذرا بات کریں گے کہ پچھلے سال سے ہم نے سیکھا کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس سال کے جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کس کس طریقے سے یہ چیلنجز جو ہیں یہ ان کو ان کو پورا کیا جا سکتا ہے اور یہ کہ سب سے اہم چیز ناظرین ہم بار بار کہتے ہیں کہ سیاسی جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جو حکومت ہوتی ہے اس کی بات کرنا بہت لازمی ہوتا ہے کیونکہ سیاست جو ہے حکومت جو ہے تو ہم نے ایک ایسے شخص کو دعوت دی ہے جنہوں نے پچھلا پورا سال بڑے قریب سے دیکھا پاور پلے کے ساتھ اور انہوں نے سیاست کو اور ریاست کو اور تمام حالات کو بڑے قریب سے دیکھا اور پھر اس میں جو چوتھا ستون کا آ جاتا ہے ریاست کا میڈیا کو اس میں بھی ان کا ایک بڑا رول تھا بلکل ہم بات کر رہے ہیں حامید میر صاحب کی حامید بہت بہت چکریہ نیا سال آپ کو بہت بہت مبارک ہو تو بسم اللہ کرتے ہیں کچھ بتائیے پچھلے سال کے بارے میں کونسی ایسی نئی چیزیں تھیں پچھلے سال سیاسی طور پر جو کہ آپ کو لگا کہ پاکستان میں ہم نے دیکھی نہیں پہلے کچھ تھی ایسی چیزیں نہیں ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی سب چیزیں پرانی تھی کیونکہ سارے کردار ہی پرانے تھے بس ایک چیز نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا اس سے پہلے پرائیم میسٹر یا تو اس سے استیفہ لیا جاتا تھا یا اس کی گورنمنٹ کو توڑ دیا جاتا تھا یا اس کو عدالت جو ہے وہ ناہل قرار دیتی تھی تو عمران خان صاحب کو نہ تو کسی عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا نہ ان کو کہیں سے کسی نے پریشرائز کیا کہ آپ ریزائن کر دیں بلکہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس آئی تو یہ ایک نئی چیز تھی باقی تو سب چیزیں پرانی تھی اور جو میڈیا پر پابندیاں تھی وہ بھی پرانی تھی جو جوڈیشری کے کنٹروورشل فیصلے تھے وہ بھی پرانے تھے تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ففٹیز میں اور پھر نائنٹیز میں جو پاکستان کی پولٹکس میں جو کچھ ہوتا تھا اس کی ریپٹیشن تھی دو ہزار بائیس میں اچھا حمد یہ بتائیے کہ اس میں دو سوال اٹھتے ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جو کہتے رہے کہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے امریکہ اس کے بعد حالی میں ہم سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک شخص ذمہ دار تھا میرے جانے کا وہ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں بار بار ایک اس پر کچھ کہیے گا دوسرا یہ کہ اچھا اس پر جواب دیں پھر ایک اور سوال ہے کہ کتنی کوئی نئی چیز تھی یا نہیں بتائیے دیکھیں نسیم ذرا صاحبہ میں آوائیڈ کر رہا ہوں آج کل میں تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ چیزوں پر بات نہ کروں تو آپ مجھے بار 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 باجوہ ساتھ لے جاتی ہیں اچھا نہیں میں پھر چھوڑ دیں اگر آپ نہیں بات کرنا چاہے آپ باجوہ صاحب کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں اور باجوہ صاحب نے آپ کے سامنے دو تین دفعہ تو میرے سامنے باجوہ صاحب نے ایسی باتیں کی کہ آپ نے ان کو بقاعدہ سنپ کیا تھا تو اب آپ پہ بھی تھوڑی سی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ آپ بھی قوم کو بتائیں کہ باجوہ صاحب کے دماغ میں ایکچلی تھا کیا وہ پاکستان کی فورن پالسی کو کشمیر کے ایشو کو اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کو کس طریقے سے وہ اس کو سیویلین گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے اور آپ جیسی انتہائی ایکسپیرینس خاتون بھی جو ہیں وہ آپ نے بھی بڑے سخت الفاظ میں ان کی مضمت کی کہ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور یہ آپ کا منڈیٹ بھی نہیں ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں صرف باجوہ صاحب نے ان کو نہیں ہٹایا عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہی باجوہ صاحب کو اکسٹینشن دی تھی دوزار انیس میں اور اس وقت میں نے تو اس کی بڑی مضمت کی تھی کہ اس کو اکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے لیکن کیا کرے کہ نواز شریف آصف زرداری اور عمران خان ایک ہو گئے تھے اور انہوں نے مل کے باجوہ صاحب کو اکسٹینشن دی تو آج اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میری حکومت صرف باجوہ نے ہٹائی ہے تو میں تو نہیں یہ بات مانتا لیکن میں بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں لیکن میں جی نہ کریں میں آپ کو کسی آکورڈ سیچویشن میں نہیں ڈالنا چاہتی اگر آپ نہیں بات کرنا چاہتے لیکن آپ نے مجھے کہا کہ آپ کی ذمہ داری بنتی میں تو یہ ضرور کہوں گی کہ جنرل باجوہ کا خیال تھا کہ پاکستان ایک کوٹ انکوٹ نارمل ملک بننا چاہیے جس کی تمام ممالک سے دوستی ہونی چاہیے اور اسرائیل کی ریکنگنشن کی انہوں نے کبھی اس طرح بات نہیں کی لیکن کشمیر کا وہ کہتے تھے اتنے سال نہیں ہوا تو اب نہ ہو اس پہ ہمارا خیال یہ تھا کہ نارمل انڈیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب آپ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں ان سے آپ کوٹن اور ویٹ امپورٹ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو ہیں جو معاملات ہیں کشمیر بل شمول سہر فیرس کے اس پہ انگیج کریں تو بالکل ایک ہماری ڈس اگریمنٹ ہوتی تھی میرا خیال تھا حامد یہ مجھے لگتا تھا کہ جو نئی چیز کا میں نے دو مرتبہ ذکر کیا میرے تجربے میں اور جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے مجھے نئی نظر آیا کہ کبھی پاکستان میں جس طرح کھل کے کھل کے بات ہوئی فوج اور سٹنگ حکومت یا پھر جب وہ آپوزیشن جیسے عمران خان صاحب اور جنرل باجوا نے جب آپس میں تقرار شروع کی اداروں کے حوالے سے تو پھر بہت چیزیں حامد کھل کے ایسے سامنے آئیں جو کہ آپ اور میں پہلے بات کرتے تھے اور ایک ذرا اشارتن یا لکھ دیتے تھے یا تیس سال بعد میں بات ہوتی تھی آپ کو یہ نیا نہیں لگا کہ بلکل چیزیں سامنے آگئیں بڑی کھل کے اور ابھی کولم بھی دیکھیں جو انہوں نے جاوے چودیس صاحب نے لکھے آپ نے بڑی باتیں کی جنرل باجوا صاحب نے چاہا کہ باتوں کو سامنے لے کے آئیں عمران خان صاحب نے جواب دیا اس یہ is it something new حامد بلکل بھی نہیں میں آپ سے totally disagree کرتا ہوں اس لیے کوئی نئی چیز باجوا صاحب نہیں سامنے لارے اور نہ عمران خان صاحب سامنے لارے نہ آصف زرداری صاحب سامنے لارے نہ شباز شریف صاحب سامنے لارے پچھلے چھ مہینے میں جنرل کمر جوید باجوا صاحب نے ڈبل نہیں ٹرپل گیمز کی امران خان اس کا پانچ فیصد بھی آپ کو نہیں بتا رہے شباز شریف صاحب ایک فیصد بھی نہیں بتا رہے زرداری صاحب آدھا پرسنٹ بھی نہیں بتا رہے اور جو آپ جس کولم کا آپ حوالہ دے رہی ہیں جوید چودری صاحب کا وہ کولم بھی ایک ون سائیڈڈ برشن ہے اس میں جو ایک بات کہی گئی ہے جی کہ جنرل باجوا نے امران خان سے اینارو دلوایا آصف زرداری صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کے تمام کیسز کراچی جو ہیں وہ یہ بات بلکل غلط ہے ایک بھی کیس آصف زرداری کا کراچی ٹرانسفر نہیں ہوا ایک بھی کیس ٹرانسفر نہیں ہوا باجوا صاحب یہ کیوں نہیں بتا رہے جوید چودری صاحب کو کہ پچھلے سال انہوں نے مئی کے مہینے میں آصف زرداری صاحب کو جنرل فیض کے ذریعے پریشرائز کیا کہ جس طرح ہم نے نواز شریف صاحب کو میڈیکل گراؤنز پہ پاکستان سے باہر بیج دیا ہے آپ بھی چلے جائیں اور زرداری صاحب نے انکار کر دیا تو باجوا صاحب تو ہیلپ اوٹ کر رہے تھے عمران خان کو عمران خان کا پریشر تھا کہ ان کو گرفتار کرو تو باجوا صاحب گرفتار کرنے کی بجائے ان کو پاکستان سے نکالتے جا رہے تھے اور باجوا صاحب نے یہ کیوں نہیں بتایا بتائیں نا نام اس افسر کا نام بتائیں کہ جس کو انہوں نے اس سال یعنی کہ جو پچھلا سال گزر گیا مارچ اپریل میں کون سے ایک افسر کو وہ بی اے پی والوں کے پاس بھیج دیتے تھے بلوچستان عوامی پارٹی کے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا عمران خان کہتے ہیں جی کہ بی اے پی کو اور ایم کی اے پی کو کہا گیا کہ میرا ساتھ چھوڑ دو بات بلکل الٹ ہے باجوا صاحب پوری پاکستان آرمی کو آئی ایس آئی کو بائی پاس کر کے پرائیوٹ کانٹیکس کے ذریعے پریشرائز کر رہے تھے ایم کی اے پی کو کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا وہ صرف انہوں نے تنکہ لگایا تھا باجوا صاحب نے وہ چاہ رہے تھے عمران خان کو تھوڑا بلیک میل کریں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ساری ان باتوں کا پتہ ہے لیکن وہ بھی غلط بیان نہیں کر رہے ہیں باجوا صاحب بھی غلط بیان نہیں کر رہے ہیں لہٰذا میں اب ایک پوری لمبی ایک آپ کو داستان نہ سکتا ہوں کہ کہاں کہاں کہ باجوا صاحب اور عمران خان اور عاصف زرداری اور شباہ شریف سچ نہیں بول رہے لہٰذا یہ جو ایک امپریشن کریئٹ کیا گا نا کہ بڑی چیزیں سامنے آگئی کوئی چیزیں سامنے نہیں آئی اور عمران خان بتائیں قوم کو کہ کس نے ان کو یہ کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو تب مانوں گا کہ عمران خان سچ بولتا ہے جی یہ تو یہ تو بات کلیر تھی کہ کہیں سے ایک لوبی تو آئی تھی سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا اور آپ کو یاد ہے ہم بھی بیٹھے تھے ایک میٹنگ میں جب بات ہوئی تھی کہ جی اسرائیل کو ریکنائز کریں اس پہ ہم نے بالکل اتفاق نہیں کیا تھا اچھا تو حمد آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو حقائق ہیں وہ بہت سے بھی بھی چھپائے گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں میں میرا اپنا جو ایک امپریشن رہا ہے وہ یہ کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نہ میڈیا نہ دوزار بائیس میں آزاد تھا اور اب دوزار تیس شروع ہو رہا ہے نہ دوزار تیس میں میڈیا آزاد ہے اور ابھی آپ میں تو پہلے بھی یہ باپ کہہ کہ میرے سے بات دوست جو ہیں وہ میری زبان سے نکلوا لیتے ہیں پھر میں فس جاتا ہوں دوست جو ہیں وہ میں نہیں چاہتی آپ فسیں تو پلیز نہ بولیں جسے آپ فس جائیں میں بولا نہیں چاہتا اس لیے کہ میں یہ آپ کو بتایا صرف اتنا اتنا کہوں گا کہ یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز بھی جو آ رہی ہے نا عمران خان کی تو یہ بھی سب کی آئیں گی صرف عمران خان کی نہیں آئیں گی تو دوزار بائیس میں صرف عمران خان کی آڈیوز آئی ہیں تو دوزار تیس میں اور لوگوں کی بھی آئیں آچہ مجھے یہ بتائیں حامد کہ اب دوزار تیس شروع ہو گیا اور دوزار بائیس میں یعنی کہ ایک فل فلیجڈ ہم نے دیکھا کیا کہیں لفظ استعمال کریں پاور پلے دیکھا ایک پوری کی پوری لگتا ہے کہ جیسے کوئی آپ پچھلے کوئی دو سو سال پہلے کی دیکھ رہے ہیں کہ پاور کی جنگ دیکھی آپ نے تو اب دوہزار تیس میں جو ہمارے پاس چیلنج ہے سامنے دہشت گردی کا ہے اقتصادیات کا اتنا زبردست جو معیشت کا چیلنج ہے اور پھر کس طرح سے ملک آگے چلے گا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس حوالے سے تینوں اطراف میں دیکھیں تو بہت ہی زیادہ بڑے چیلنجز ہیں اور بعد تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھتے ہوئے اس کو کہ what's the way forward اور بات تو کرنی پڑے گی امید اور بہتری کی طرف جانا تو ظاہر ہے وہ ہمارا objective ہے آپ نے اپنے سوال میں جواب دی بھی دے دیا ہے کہ بڑا چیلنج جو ہے وہ اکانومی کا اور ٹیررزم کا ہے تو ظاہری بات ہے اکانومی اور ٹیررزم کے جو چیلنجز ہیں وہ کوئی ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ تو آ کے حل نہیں کر سکتی وہ تو انہی پولٹیشنز نے وہ حل کرنا ہے کیونکہ ٹیکنو کریٹس کو تو ہم نے بہت عزم آ لیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم دوزار تیس میں unconstitutional experiment کرنے کی بجائے جو ہمارے پاس constitution ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے کو راستہ تلاش کریں اور constitution کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے ہمیں جو پارلیمنٹ کا فورم ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا تو پارلیمنٹ کا جب فورم ہے جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل بھی آئے گا معشد کے جو پرابلمز ہیں ان کا بھی راستہ نکلائے گا اور ٹیررزم کا جو معاملہ ہے اس پہ پہلے بھی آپ کی پارلیمنٹ کے جلیے بہت سی amendments کروا کے special courts بنوائیں گے military courts بنوائیں گے مسئلہ حل نہیں ہوا تو اب میرا خیال ہے کہ تمام stakeholders جو ہیں وہ اگر پارلیمنٹ کی چھتری تلے بیٹھ کے کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا ناظرین break لیتے ہیں break کے بعد واپس آتے ہیں ہاں سب سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا لگتا ہے کیا mood ہے مختلف political parties کا کچھ باتیں ہیں جو سامنے publicly کہہ دیتی ہیں political parties کچھ ہیں جو off screen کہتی ہیں اور وہ کیا کہتی ہیں اس پر بات کرتے ہیں stay with us welcome back ناظرین نیا سال مبارک آپ سب کو ہم بات کریں اس وقت کے اس نئے سال کے حوالے سے جو challenges ہیں ان کو کس درپیش ہے ان کو کس طریقے سے ان سے نپٹا جائے گا اور سیاسی جماعتیں حکومت اور establishment کیا کرے گی حامد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں حامد یہ بتائیے بتائیے گا جو آپ نے بات کی سب تو اس میں جیسے آپ نے خود کہا اور بلکل ٹھیک کہا کہ technocrite government تو نہیں کر سکتی حالانکہ ہمارے ساتھ آہ program میں شبر زیدی تھے دو روز پہلے انہوں نے تو بہت clear cut سخت الفاظ میں کہا کہ کوئی لے گا ہی نہیں وہ decisions مشکل جو کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اور اس لیے فوری طور پہ ایک technocratic government آئے گی جو لے لے گی فیصلے اور پھر وہ پکڑا دے گی حکومت elections کے through elected لوگوں کو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی لگتا ہی نہیں کہ کوئی possibility ہے but obviously وہ insist کر رہے تھے مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کا کیا mood ہے اس وقت یہ آپ جو challenges کی بات کی کیا ہوگا پارلیمان میں آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے باہر آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اس سے آپ باقی issues پہ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ techno creates کی گورنمنٹ نہیں آنی چاہیے مسلم لیگ نون کی جو leadership ہے ان میں سے بہت سے لوگوں سے میں نے بات کیا وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہیں people's party والے بھی اس کے حق میں نہیں ہیں یہ ui والے بھی اس کے حق میں نہیں ہیں تو تمام political parties جو ہیں وہ techno creates کی گورنمنٹ کے خلاف ہیں اب problem کیا ہے problem یہ ہے کہ شبر زیدی صاحب جو ہیں میں ان کو زیادہ جانتا نہیں ہوں لیکن وہ اگر کہہ رہے ہیں جی کہ techno creates کی گورنمنٹ آئے گی اور وہ پولیسیز کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے شبر زیدی صاحب کو چاہیے وہ کتاب پڑھیں شایدہ وزارت صاحبہ کی انہوں نے اس میں جو ہے نا متبادل پیش کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت نہ کر کے بھی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جب بھی ٹیکنو کریٹس گورنمنٹ یا ٹیکنو کریٹس کی بات ہوتی ہے تو وہ ٹیکنو کریٹس لائے جاتے ہیں جنہوں نے یا تو آئی ایم ایف میں سرف کیا ہوتا ہے یا انہوں نے ورڈ بینک میں سرف کیا ہوتا ہے یا اسی طرح کے جو انٹرنیشنل منیٹری آرگنیزیشنز ہیں اس میں انہوں نے کیا ہوتا ہے کام میں کہاں سے شروع کروں میں ایوب خان کے زمانے میں جو وہ ایک وہ فنانس منسٹر لائے تھے محمد شویب صاحب وہاں سے شروع کروں یا میں مہین قریشی صاحب سے شروع کروں یا میں یہ شاید جوید برکی صاحب آئے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں آہ ورڈ بینک سے ان سے شروع کروں کہاں سے شروع کروں اور یہ سٹیٹ بینک کے سارے گورنر یہ کون ہوتی ہیں یہ بھی سارے ورڈ بینک اور آئی ایم ایف سے کیوں آتے ہیں خواہ عمران خان کے دور میں رضا باکر ہو یا اس سے پیچھے آہ آہ محمد یحکون صاحب تو اس سے پیچھے بے نظیر موٹو کے دور میں ویہ جعفری صاحب تھے آہ انہوں نے بھی کام کیا ہوا تھا تو یہ یہ جو نا یہ جتنے بھی آہ لوگ ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کی حق میں بات کر رہے ہیں نا ان کو پاکستان کے مفادات عزیز نہیں ہیں ان کو اپنے ذاتی مفادات عزیز ہیں کیونکہ یہ الیکشن لڑکے تو حکومت میں آ نہیں سکتے تو یہ جناب سکائی لائب بن کے پاکستانی قوم پہ گرتے ہیں اور محمد شویب جو ہے وہ جب آہ چھ سات سال پاکستان کا آہ وزیر خزانہ بن کے جب رخصت ہوا تو سیدھا واپس ورڈ بینک گیا واپس سیدھا ورڈ بینک سے آیا ورڈ بینک میں گیا شوکت عزیز صاحب سیڈی بینک سے آیا تھے واپس سیڈی بینک میں چلے گئے ٹھیک ہے نا تو یہ لوگ جو ہے نا میں تو کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی پاکستان میں ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کی بات کرتا ہے اس کو پکڑ لینا چاہیے اس کو گرفتار کر لینا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ مسٹر شبرزہدی بتاؤ کہ یہ تم جو ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کی انکونسٹیوشنل بات کر رہے ہو انکونسٹیوشنل پر بات کر رہے ہو یہ آئین پاکستان کی خلاورزی پہ تم اکسارے ہو کسی کو تم بتاؤ یہ وہاں کہاں پہ یہ بات ہوئی تھی ادھر کون کون بیٹھا ہوا بیٹھا ہوا تھا اور جن جن لوگوں نے شبرزہدی صاحب سے یہ بات کیا ہے ان لوگوں کو بھی شاملے تفتیش کریں سب کو ٹرائے کریں یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس ایک واحد کنسنسس ڈاکومنٹ نائنٹین سیونٹیوشن ہے اور کوئی بندہ جو ہے جو کہ ایف بی آر کے چیرمین کا طور پر کامیابی سے نہیں چل سکا وہ ہمیں مشورے دے رہے کہ جناب میں ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کا حصہ بننے والا ہوں اور ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ نہیں آئے گی تو پاکستان نہیں چلے گا اور بھائی تمہارے جو ایوب خان کے زمانے سے ایمپورٹ کرتے رہے ہیں ٹیکنو کریٹس کو کبھی وزیر خزانہ ایمپورٹ کیا کبھی سٹیٹ بینک کا گورنر ایمپورٹ کیا کچھ بھی نہیں کر سکے آپ نے پاکستان کو برباد کیا ایک ہمارے سینئر جنرلس تھے شاہد الرحمن صاحب شاہد الرحمن صاحب نے کتاب لکھی تھی بلکل اس پر کتاب لکھی تھی اس پر بلکل پرسیل ہو سکتا ہے اور اس میں انہوں نے یہ پوری ان سب لوگوں کا کچھا چھٹھا لکھا ہوا ہے اور یہی لوگ ہیں جن کا ذکر شاہد الرحمن صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے یہ لوگ ہر دو سال بعد پانچ سال بعد دس سال بعد یہ دوبارہ ان کا سرکل بنا ہوا ہے اور یہ اپنی شکلیں لے کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ پولٹیشن نکام ہو گئے ہیں جناب ہمیں رکھ لو تو چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں جی پولٹیشن نکام ہو گئے ہیں تو آپ تو ارلی ففٹیز سے ہم پہ مسلط ہیں ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کے جو آفس ویررز ہیں جو پاکستان میں وزیر اخزانہ اور سٹیٹ بینک کے گورنر بن کے آتے ہیں تو یہ تو آج سے ساٹھ ستر سال سے ہم پہ مسلط ہیں تو اس لیے شبر زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ بات کر کے میرے سمیت بہت سے ایسے پاکستانیوں کو تکلیف پہنچائی ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالدستی ہو اور اگر آپ کو یہ انیس سو تیتر کا آئین اتنا اچھا نہیں لگتا اور آپ سمیتے ہیں کہ آپ ہی تمام مسائل کا حال ہیں تو براہ کرم شاہدہ وزارت کی کتاب پڑھ لیں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں جی انہوں نے تو کہا تھا کہ کیوں سیاستدانوں کو اس طرح مسئیبت کو لفظ استعمال کیا تھا کہ ہوتی اگر بات کریں ٹیرم کرنے کی ہمیں دیئے آئی ایم ایف کے حوالے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم انسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھئی یہ ہر صورت ہم نے پروگرام کو پورا کرنا ہے ٹرانش اس کی ہمیں ضرورت ہے تو یہ جو کہہ رہے تھے شبرزی صاحب اور جو ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ کا سپورٹ کرتے ہیں وہ کہہ تھا جی سخت فیصلے یہ نہیں گورنمنٹ کرے گی اقتصادی طور پر ہمیں لگ رہا ہے کہ کرنے والی ہے ہمیں لگتا ہے یہ تیار ہے اب جو سخت فیصلے قیمتیں بڑھانی یہ وہ کیونکہ پیسے تو ان کو چاہیے آئی ایم ایف سے کیونکہ چائنا نے بھی کہا ہے کہ جب آئی ایم ایف دے گا پھر ہم دیں گے رول آور کریں گے سعودی اریبیا نے بھی تو آپ کو یہ نہیں دکھائی دی رہا کہ شباز شریف صاحب کی حکومت تیار ہو رہی ہے جو اور سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ انہوں نے پھر کل بھی رکھتی ہے یعنی کہ دو تاریخ کو پھر سے مل رہے ہیں اور اقتصادی صورتحال پر سنائیں فیصلے لیں گے آپ بتائیے میرا خیال ہے کہ شباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس کو پاکستانی قوم کے ساتھ سچ بولنا چاہیے اور سچ یہ ہے کہ پاکستان پہ جو اس وقت غیر ملکی کرزوں کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے تو یہ بوجھ بڑھانے میں بہت سے جو ہمارے کرم فرما ہیں جو کہ ہمارے مسیحہ بن کے اپنے آپ کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا بڑا کردار ہے تو آئی ایم آف اور ورڈ بینک کا کردار ہمارے سامنے ہیں آئی ایم آف اور ورڈ بینک نے جو ہمیں پاکستان میں صرف کرزے نہیں دیے بلکہ انہوں نے ہمیں کبھی محمد شویب دیا کبھی شاید جوید برکی دیا کبھی شوقت عزیز دیا کبھی ڈاکٹر محبوب الحق دے دیا کبھی جناب اور اس طرح کہ میں بہت سے نام لے سکتا ہوں جو کہ ایمپورٹڈ فنیس منسٹرز تھے ایمپورٹڈ گورنر آف دا سٹیٹ بینک تھے تو یہ جو ایمپورٹڈ لوگ ہیں یہ ففٹیز سکسٹیز سے چلے آ رہے ہیں اور ہماری بربادی کا باعث بن رہے ہیں تو ایک وائٹ پیپر چھاپنا چاہیے شباز شریف صاحب کی حکومت کو کہ صرف پچھلے آہ بیس سال کا وائٹ پیپر چھاپ دیں ویسے تو آہ میرے خیال سے ستر سال کا چھاپنا چاہیے لیکن پچھلے بیس سال کا چھاپ دیں کہ ورڈ بینک سے کتنا کرزہ لیا پاکستان نے اور واپس کتنا کیا آئی ایم ایف سے کتنا کرزہ لیا واپس کتنا کیا ایشن ڈیویلیمنٹ بینک سے کرزہ کتنا لیا اور واپس کتنا کیا میں آپ کو ایک صرف ایک مثال بتا دیتا ہوں کہ آپ ان سے جو لیتے ہیں نا ایک ارب ڈالر کا کرزہ تو واپس آپ ان کو کم از کم دو سے اڑائی ارب ڈالر واپس کرتے ہیں اور یہ باقی جو ہے نا اس پہ پاکستان کی جو غریب قوم ہے یہ ایک ارب ڈالر کے ایویز ان کو کم از کم ڈیڑھ ارب ڈالر کا جو ہے سود وہ بھی ان کو ادا کرتی ہے اور جب پھر ہم سے وہ سود ادا نہیں ہوتا پھر ہمیں یہ اور شرائط میں فسا لیتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ ایک پرانے زمانے کے جو سہوکار ہوتے تھے نا جو غریبوں کو لوٹتے تھے تو یہ جو عالمی مالیاتی اداریاں یہ لوٹ مار کا ایک انٹرنیشنل نیٹورک ہے اگر آپ نے پاکستان کو اس میں فسائے رکھنا ہے تو فسا لیں اگر سخت فیصلہ ہی کرنا ہے اگر آپ نے سخت فیصلہ ہی کرنا ہے پاکستانی قوم سے قربانی ہی لینی ہے تو قربانی پھر آپ یہ لے لیں کہ خدا کے لیے ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کے کرزوں کے شکنجے سے پاکستانی قوم کو نکال لیں تو میں بھی بڑی خوشی سے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر آپ نے قربانی یہ دینی ہے کہ دوبارہ ہمیں آپ نے ان کے شکنجے میں فسان ہے تو ایسی قربانی کا کیا فائدہ آپ قربانی وہ لیں جس سے کہ آپ کی قوم جو ہے وہ معاشی طور پر آزاد ہو جائے خود مختار ہو جائے لیکن اگر آپ نے قربانی لے کے بھی ہم سے ہمیں آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کے کرزوں میں فسان ہے تو پھر لانت ہے ایسی قربانی تو پھر آپ جو امیدیں وابستہ ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں کرے وہ تو پھر پولیٹیکل فورس ہی کی بات کریں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کرے بریک لیتے اور حامد میر صاحب سے پھر پوچھیں گے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کیا موڈ دکھائی دے رہا ہے چاہے اقتصادیات ہے چاہے سیاسی چیلنجز ہیں کیا نیا چارٹر آف ڈیموکرسی لائے گی کیا چیپٹر 2 کیا نیا کیا پہلی مرتبہ چارٹر آف ڈیموکرسی لائے گی یا نہیں ہماری جو سیاسی اسو پولیٹیکل حرائزن پر لوگا ہے stay with us welcome back ناظرین ہم بات کریں دو ہزار تئیس میں پاکستان کے چیلنجز سے کیسے نپٹا جائے ہمیں لگتا یہ کہ ساری سیاسی جماعتوں کو مل کر پولیٹیکل فوسس کو اگر سب مل کے کچھ کریں گے تب ہی کچھ بن پائے گا یعنی کہ کیا چارٹر آف ڈیموکرسی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری چپٹر ٹو بن سکتا ہے اور اسی طرح سے چارٹر آف ایکانومی بن سکتا ہے انہی حامد میر صاحب بتائیے پھلال تو مشکل نظر آتا ہے اس لیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شباز شریف ڈاکو ہے آپ سے وزرداری لٹی رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو اس لیے جو چارٹر آف ایکانومی کی پروپوزل پیش کی تھی شباز شریف صاحب نے تو اس کو تو عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے تو آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اس پارلیمنٹ میں آپ ڈیویٹ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو ایک تجویز پیش کی ہے کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستانی قوم کو اعتماد میں لیں اور بتائیں وائٹ پیپر شائع کریں کیونکہ دیکھیں میرے پاس ایویڈنس موجود ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے کہ آپ کا جو بجٹ پیش ہوتا ہے نا اس بجٹ میں آپ سارے حقائق سامنے نہیں لے کے آتے ساری فگرز اس بجٹ میں نہیں ہوتی بہت سے ایسے کرزے ہوتے ہیں ہیں بہت سی ایسی فنڈنگ ہوتی ہے جو کرزے آپ کو کہیں سے ملتے ہیں آپ ان کا ذکر بجٹ ڈاکومنٹس میں نہیں کرتے آپ کچھ اداروں کو فنڈ کرتے ہیں عوام سے ٹیکسوں کے ذریعے جو آمدنی آتی ہے ریاست کو تو آپ اس میں سے کچھ پیسے جو ہیں بڑی بہت بڑی آماؤنٹ جو ہے وہ بہت سے اداروں کو دیتے ہیں لیکن اب وہ بجٹ میں لکھی نہیں جاتی اس چیز کی ایویڈنس موجود ہے تو ایک تو آپ ٹرانسپیرنٹ کریں اپنی اکانومی کو پاکستان میں دو اکانومی چل رہی ہیں ایک ریگلر اکانومی ہے جو چھوٹی سی اکانومی ہے ایک بلیک اکانومی ہے جو بہت بڑی اکانومی ہے تو آپ کہہ رہے ایک تیسری اکانومی بھی ہے نا جو حکومت خرچہ کرتی اور بتاتی نے ہاں تو وہ ریگلر اکانومی کے اندر بھی جو ہے نا ایک اکانومی ہے تو جس طرح سٹیٹ ویدن سٹیٹ ہوتی ہے اسی طرح economy within economy بھی ہے تو یہ جو contradictions ہیں یہ ختم ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ ٹیکنو کریٹس کی ان کونسیچوشنل گورنمنٹس یا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ ڈیموکرسی ہے اور اگر یہ شباز شریف صاحب اور عمران خان اور عاصف زرداری اور فضل الرحمن یہ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو اتنا لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ الیکشن کروا دیں مئی میں جون میں الیکشن کروا دیں جب بھی الیکشن ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جو اگلا الیکشن ہے یہ الیکشن ہونا چاہیے کہ عمران خان کی ساڑھے تین سال کی کارکردگی کو سامنے رکھیں اور شباز شریف اور ان کے دھادیوں کی جو ڈیٹھ سال کی کارکردگی ہے اس کو عوام سامنے رکھیں اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں ان کی بھی کارکردگی کو سامنے رکھیں اور اکانومی کو بیرومیٹر بنا لیں لو تو آپ دیکھیں عمران خان نے کیا کیا عمران خان نے اپنے ساڑھے تین سال میں چار فنانس منسٹر بدلے چھے فنانس سیکٹری بدلے آٹھ چیئرمن ایف بی آر بدلے اور یہ جو حکومت ہے یہ کبھی مشتہ اسماعیل کو لے کے آتی ہے کبھی ساگدار صاحب کو لے آتی ہے کبھی ایک چیئرمن ایف بی آر لاتی ہے کبھی دوسرا چیئرمن ایف بی آر لاتی ہے فرق کوئی نہیں ہے ان میں عمران خان صاحب نے بھی جو ہے نا ایمپورٹڈ ٹیکنو کریٹس کے ذریعے گورنمنٹ چلائی رضا باکر کون تھا کہاں سے آیا تھا آپ کو پتا ہے ایمپورٹڈ آدمی تھا وہ اور حفیظ چیخ کیا تھا ایمپورٹڈ فنانس منسٹر تھا شوکترین صاحب جو ہیں وہ پہلے سٹی بینک میں کام کرتے تھے پھر یونین بینک میں کام کرتے تھے وہ بھی ایمپورٹڈ کی کیٹیگری میں آئیں گے بیس بائیس سال وہ سٹی بینک کے ساتھ کام کرتے رہے اور یہی لوگ جو ہیں اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بھی فنانس منسٹر کے طور پہ سرب کرتے رہے تو عمران خان کی گورنمنٹ ہے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور ابھی بھی اس حکومت میں بھی کچھ ایمپورٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہیں ٹیکنو کریٹس اس میں بھی ہیں تو ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم تو پاکستان کی محبت میں ٹیکنو کریٹس کو اپوز کرتے رہتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے سو کالڈ ڈیموکرٹک پولٹیشنز ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے آئی ایم آف اور ورڈ بینک کے پریشر میں آکے یہ جو ایمپورٹڈ ٹیکنو کریٹس ہوتے ہیں ان کو لا کے یا سٹیٹ بینک کا گورنر بنا دیتے ہیں یا ان کو آہ فنانس منسٹر بنا دیتے ہیں تو ان یہ سارے جو ہیں یہ یہ ناکام ہو چکے ہیں تو الیکشن جلدی کروا دیں آپ پاکستانی عوام فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صحیح تھا یا شباز شریف صحیح تھا یا کون صحیح تھا اور اگلا الیکشن جو ہے وہ پاکستانی عوام کو ہر پولٹیکل پارٹی کی جو اکنومک پرفارمنس ہے اس کو سامنے رکھ کے آہ ووٹ دینا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طریقے سے پاکستانی عوام فیصلہ کریں تو یہ عمران خان بھی ناکامی سے دو چار ہوئے ہیں ڈسپوائنٹمنٹ شباز شریف صاحب بھی ناکامی سے دو چار ہوئے ہیں ڈسپوائنٹمنٹ تو میرا خیال ہے کہ کسی نئے نئی پولٹیکل فورس کو اگر پاکستانی عوام ٹرائے کرے تو زیادہ بہتر ہے اور وہ انہی میں سے سامنے آئے گی کوئی کوئی نئی فورس جو ہے نا وہ کہیں سے کوئی بنائے گا نہیں یہ ایک ڈیموکریسی جو ہے اس میں اگر آپ پاکستان میں جینورن الیکشن کروا دیں تو جینورن الیکشن میں ہی جو ہے ایک قدرتی طریقے سے ایک نیچرل طریقے سے ایک نئی لیڈرشپ سامنے آ جائے گی جو ہمارے مسئلے حال کر سکتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان میں اتنے زیادہ اچھے کانومسٹ ہیں اتنے زیادہ اچھے ڈاکٹر ہیں سوشیالوجسٹ ہیں میں اتنے سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ہمارے بہت سے مسائل کا حل ہے لیکن پولٹیکل پارٹیز اور یہ جو سو کالڈ ٹیکنو کریٹس جو کبھی سٹیٹ بینک کے گورنر لگ جاتے ہیں کبھی فنینس مرسل لگ جاتے ہیں کبھی چیئرمن ایف بی آر لگ جاتے ہیں یہ ان کو قریب نہیں آنے دیتے ان کو قریب اس لیے نہیں آنے دیتے کہ ان کے پاس ہمارے مسائل کا سلوشن ہے پرابلمز کا سلوشن ہے تو اگر وہ سلوشن دے دیں گے تو پھر ان لوگوں کی تو نوکری ختم ہو جاتی ہے نا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ پہلے ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کا پریشر استعمال کر کے یہاں پر نوکری حاصل کرتے ہیں اور کبھی جو ہے یہ پلیٹیکل گورنمنٹس کو بلیک میل کر کے نوکری حاصل ان کو صرف اپنی نوکری چاہیے تو یہ جو آہ باہر کے انٹرنیشنل آہ منیٹری آرگنیزیشنز ہیں نا ان کے جو لوگ ہیں جو پاکستان میں ہمیں خراب کر رہے ہیں سالہ سال سے ان سے اور ان کمپیٹنٹ پولٹیشن سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں ایک فیر ان فری الیکشن کروائیں اور اس میں پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں اور پھر پاکستانی عوام ان پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے آپ نے مسائل کا حل تلاش کریں تو حامد آپ جو بھی بات کہہ رہے ہیں ظاہر ہے اب ہم دوہزار تئیس میں پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف دیکھیں پولٹیشنز کی طرف دیکھیں اور اسٹیبلشمنٹ کو دوہزار بائیس میں ہم نے اس کی بھرپور اس کے جو غلط اس کے طریقے تھے اس پہ تنقید کی تو دوہزار تئیس میں یہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ پولٹیکل کلاس کرے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے ایک تو آپ نے میرا خیال ہے آپ کے پروگرام میں سن رہی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ ٹیکنوکراتک گورنمنٹ نہیں لیکن ایک گورنمنٹ جو اس وقت موجود ہے اس کی جو مدت ہے اس کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے کیا کوئی ایسی بات ہے یا نہیں آپ تو کہہ رہے جلدی الیکشنز ہونے چاہیے کیا is there any trend to the contrary کوئی thinking ہے اس پہ دیکھیں میں نے former speaker of the national assembly اسد کیسر صاحب سے سوال کیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ جو اس وقت current federal government ہے اس کے کچھ لوگ جو ہیں جو back channel میں ان کے ساتھ engaged ہیں انہوں نے بات کی تھی long term interim government میں اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا ہر بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ یہ جو 1973 کا constitution ہے اس پہ عمل درامت کریں اگر آپ وقت سے پہلے الیکشن کروا دیتے ہیں دو تین مہینے پہلے الیکشن کروائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چلے ہیں نہیں کروانا تو پھر اسی سال مقررہ مدد جب اس اسمبلی کی ختم ہوتی ہے تو اسی سال الیکشن کروانا ہے دوزار تئیس should be the election year of Pakistan دوزار تئیس میں پچھلی جو parliament ہے اس کی مدد پوری ہو رہی ہے تو نیا الیکشن اسی سال ہونا چاہیے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کسی عدالت سے وہ justification حاصل کر لیں گے financial emergency لگا کے اور عدالت جو ہے وہ ہمیں ایک decision دے دے گی جس کے تحت ہم اپنی جو government ہے اس کی مدد میں ایک سال کا اضافہ کر لیں گے اور الیکشن دوزار چوبیس میں چلا جائے گا ہاں یہ ہو تو سکتا ہے پاکستان کی عدالتوں سے آپ کچھ بھی expect کر سکتے ہیں justice ملیر جیسا آدمی جو ہے اس نے تو مارشلہ کو بھی جائز قرار دے دیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انیس سو تیہتر کے آئین کے ساتھ کھلوار ہوگا بے وفائی ہوگی شباز شریف صاحب اور ان کے جو ہمنواہ ہیں ان کو اپنے اقتدار کی بجائے پاکستان کے مفاد کا خیال کرنا چاہیے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن پہلے کروائیں چلے اگر آپ پہلے نہیں کروا سکتے بیسے تو میرے خیال سے پہلے بھی کروانے میں حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ پہلے نہیں کروا دیتے تو کمز کم اکتوبر دوزار تئیس تک آپ الیکشن ہر صورت میں کروا دیں اگر آپ اس سے آگے لے کے جائیں گے الیکشن کو تو مسئلہ حال نہیں ہوگا مسئلہ مزید بگڑے گا بگ رہے گا اس لیے پر ایک ہی بات کر رہا ہوں میں ٹیکنو کریٹس کی مخالوت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ غیر آئینی ہے بلکہ اور میں جو پاکستان میں اس سال دوزار تئیس میں انتخابات کروانے کی حمایت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ایک کانسیچوشنل ریکوائرمنٹ ہے ایک آئینی ضرورت ہے ایک آئینی تقاضہ ہے اگر آپ اس آئینی تقاضے کو پورا نہیں کریں گے تو پھر یہ شباز شریف کی حکومت جو ہے یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرے گی اگر پاکستان کی کوئی عدالت شباز شریف صاحب کی حکومت کو یہ جواز فراہم کرتی ہے یہ جسٹیفیکیشن فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنی حکومت کی مدد میں ایک سال کا ضعفہ کرنے اور الیکشن اگلے سال لے جائیں تو میں تو اس الیکشن اس بے شب کلتواہ کو نہیں مانتا اور میں ایسی عدالت کے فیصلے کو بھی نہیں مانتا بلکل وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ حامد حق کرنے کا ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کے امید یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ثابت قدم رہے جمہوریت کے اور آئین کے حوالے سے یہی حل ہے اس ملک کے جو معاملات ہیں مسائل ہیں اس کا اس کے علاوہ کوئی سپرا کانسٹیوشنل چیز ہیں اتنے زیادہ ایکسپیرمنٹس ہو گئے اور اتنی بری طرح ہر ایکسپیرمنٹ فیل کیا کہ آپ ضرورت ہے کہ واپس سیونٹی ٹری کے آئین پہ آئیں جیسے کہ ہونا چاہیے ہماری طرح سے اتنا ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ موسیقی